السلام علیکم سٹورنٹس ہاو ایو ہیئر اس اسامہ تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لین انگلیش وید اسامہ تاہر سٹورنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم پیرڈیز لاؤس بک نائن کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور آج میں سکس فورٹی لائن سے سکسٹی لائن تک کو ایکسپلین کروں گا تھوڑا سے میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہوں اب جو سیٹن ہے جو شیطان ہے وہ اما ہوا کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اس نے سام کا روب دار لیا ہے وہ ان کو جو ہے رجحان دلا رہا ہے رغبت دلا رہا ہے کہ ایسے ایسے ایک درخت ہے اور اس درخت کا آپ کو پھل کھانا چاہیے اس شجر ممنوعہ کا اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا میرے بھی جو ہے جو میرے اندر لوجک کی ایک طاقت آئی ہے ریزننگ جو میرے اندر آئی ہے منطقی صلاحیت جو آئی ہے وہ اس فروٹ کے کھانے کے بعد آئی ہے اور میں بولنے کے بھی قابل اسی کے بعد ہوں آئیے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں اما ہوا بھی اسے اپنا بہت بڑا خیر خار مانتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیتی ہیں اور اس کی گائیڈیس میں جا رہی ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمیں کیا دیکھنے ملتا ہے یہ پریویس لائن سے لنک میں نے ایک لائن ایڈ کی ہے مسلیڈز دی امیز نائٹس وینڈر فرام ہز ویو وہ اس کا جو فر ہے سر کی وہ اس طرح سے چمک رہی ہے اور اس سے جس طرح اتنی زیادہ چمک رہی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رات کو اس روشنی کو دیکھتے ہوئے کوئی بٹک بھی سکتا ہے تو باگس این مائرز کے وہ بٹک جائے اور دلدل میں چلا جائے باگس این مائرز دلدل کو کہتے ہیں اور جو ہے وہ کسی ندی نالے کی طرف چلا جائے اور وہ اس کو نگل لے اور وہ گم جائے یعنی کہ مر جائے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ایک سیملی یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ پریویس ویڈیو میں سیملی میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے میں دوبارہ وہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا اوپر آپ کے پاس کارڈ آ رہا ہوگا وہ آپ کلک کریں اور اس پر لاسٹ پورشن میں آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گا سو گلسٹرڈ دا ڈائر سنیک اب وہ جو سنیک ہے وہ بڑا چمک رہا ہے اور وہ دھوکہ دہی میں ملوث ہے اما ہوا کو دھوکہ دے رہا ہے ہماری بولی ماں کو تو دا ٹری آف پروہیبیشن اس شجر ممنوعہ کی طرف لے جاتے ہوئے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا ریفرنس میں بائبل میں بھی ملتا ہے کہ شجر ممنوعہ یعنی کہ ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے ایڈم اور ایف کو منع کیا تھا کہ اب باقی تمام پھلوں سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں لیکن اب اس پیسیفک پھل کو اس درخت کے فروٹ کو آپ نہیں کھا سکتے اس سے منع کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ انہیں کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا تھا اسے شجر ممنوعہ بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اسے جان ملٹن شجر ممنوعہ کہہ رہے ہیں اور وہ ہی اس کو اسی طرف لے کے جا رہا ہے سیٹن ہماری تمام تکالیف کی جڑ یہی ہے یعنی یہاں پر ان سے حکم ادولی ہو جاتی ہے اور انہیں دنیا میں بیج دیا جاتا ہے اور دنیا میں بیجنے کے بعد ہی جو ہے وہ موت اور مسائب جو ہیں انسانوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیئے گئے کیونکہ جنت میں ایسی تمام چیزوں سے جنت جو ہے پاک ہے تکالیف بیماریوں مسائب ان سب چیزوں سے جو ہے وہ جنت پاک ہے تو نیکسٹ کیا ہوتا ہے بیسکلی اسے جو ہے نالج ٹری کہا جاتا ہے نالج ٹری یعنی علم و حکمت کا درخت جو کہ زندگی کے درخت کے بالکل ساتھ ہے جس کا ذکرہ میں بائبل میں ملتا ہے جسے جب وہ دیکھ لیتی ہے اب وہ درخت کو دیکھ لیا ہے اس نے محوانے انہوں نے دیکھ لیا ہے اور اب اپنے وہ گائیڈ کو اپنے رہنماء کو وہ اس طرح سے مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں سرپنٹ اے سامپ ہمیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا ہمارے یہاں پر آنے کا جو ایک ایفرٹ ہے محنت ہے وہ رائے گا چلی گئی ہے میرے لیے یہ بے سمر ہے اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا اس کا کیوں فائدہ نہیں ہوا اب انہیں دیکھنے کے بعد ان کے مائن میں یہ آ گیا ہے یہ تو شجر ممنوع ہے اس سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے تو اب وہ کہہ لیے کہ یہاں آنا تو ہمارا بے سود رہا یہاں پیار آنے کا تو ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا دو فروٹ بھی ہیئر ٹو ایکسس اگرچہ یہاں پر جو بھل ہیں وہ بڑی ہی کسرت سے موجود ہیں دی کریڈٹ آف ہوس ویرچو ریسٹ ویڈیو اور اس کے سمرات تمہارے اندر دکھائی بھی دیتے ہیں یعنی اس کے فوائد میں تمہارے اندر دیکھ بھی سکتی ہوں کہ تم بولنے کے قابل ہو گئے ہو تمہارے اندر منطقی صلاحیت جنم لے چکی ہیں صلاحیت جنم لے چکی ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتی دی کریڈٹ آف ہوس ویرچو ریسٹ ویڈیو تمہارے ساتھ موجود ہے ونڈرس انڈیڈ جو ایک بہت ہی عجیب چیز بھی ہے یعنی میں بہت ایکسائٹڈ ہوں بہت پرجوش ہوں اس کی جو ہے سمرات کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں لیکن خدا نے منع کیا ہے تو میں وہ نہیں کھا سکتی یعنی کہ وہ ابھی تک سنلس ہیں بے گناہ ہیں بے قصور ہیں اور ان کے اندر ایمان پوری طرح سے موجود ہے ایمان تو ان کے اندر موجود ہی رہے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ وہ بھٹکی بلکل بھی نہیں ہیں اچھا 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 اور میں ان سے کافی جو ہے نا اس کے جو ایفیکٹ سے کافی زیادہ جو ہے وہ مہران بھی ہوں اور ایکسائٹڈ ہوں لیکن مگر ہمیں کافی ہیں مگر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس طرح کو نہ چھو سکتے ہیں نہ چھک سکتے ہیں خدا نے ہمیں حکم دیا ہے ٹھیک ہے خدا نے کمانڈ کی ہے اور اس نے جو کمانڈ دیا ہے صرف ایک واحد اسی بھل کو کھانے سے منع کیا ہے ہم خود سے زندگی گزار سکتے ہیں ہمیں کسی اور قانون کا پابند نہیں بنایا گیا بلکہ ہماری جو ذہنی قوت ہے ہماری جو منطقی صلاحیت ہے وہ ہی ہمارے لئے قانون کی حیثیت رکھتی ہے یعنی ہم پر کوئی ایساچ پابندیاں نہیں لگائی گئیں سوائے اس کے کہ ہم اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے اچھا to whom the tempter guilefully replied اس کے جواب میں ورغلانے والے نے بڑی ہی مکارانہ انداز میں جواب دیا indeed اچھا had god then said that of the fruit of all these garden trees ye shall not eat اچھا خدا نے تمہیں منع کر دیا کہ تم یہ جو ہے اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے یہ shall not eat یہ old انگلیش ہے تم نہیں کھا سکتے yet lords declared of all in earth or earth اور خدا تمہیں مالک کہتا ہے کہ تم پوری زمین اور ہوا کے مالک ہو یعنی تمہیں اتنا شرف دینے کے بعد اس نے تمہیں منع کر دیا یعنی تمہیں مالک بنا کے تمہیں یعنی کہ اس کا اہل قرار دے کہ تمہیں وہ منع بھی کر رہا ہے یعنی کہ اب ان کے دل کے اندر وہ ایک کھٹک پیدا کر رہا ہے ایک misunderstanding پیدا کر رہا ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا اور اب وہ تمہیں ہی منع کر رہا ہے یعنی کہ ایک شکوہ جنم جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے to whom does eve yet sinless اس کے جواب میں بے گناہ ہے جو ابھی تک خوا بے قصور ہے وہ جواب دیتی ہیں of the fruit of each tree in the garden we may eat جو باقی تمام درخت ہیں ان کے fruits کو ہم کھا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف اس درخت کے جو پھل کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے یہ ایکچولی اب وہ اس کے جواب میں اس کے جو ہے برگنانے کے جواب میں یہ کہتی ہیں اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ انہیں اس قدر کر دیتا ہے کہ وہ یہ fruit کھا لیتی ہیں اور پھر آگے ہم جانتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ کیا ہوا so keep watching my videos thank you اللہ حافظ موسیقی موسیقی